سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسرائیل ایران ٹینشن کی کیونکہ دمشق میں ایرانی کاؤنسل خانے پر حملے کا جواب جس میں ایران نے آپریشن تو پرومس یعنی کہ سچا وعدہ کے تحت کارروائی کی ہے جس میں اسرائیل پر دو سو کے قریب ڈرون اور میزائل داگ دیے گئے ہیں جنوبی اسرائیل بھر میں سائرن بجنے سے سہونیوں میں چیخ و پکار مچ گئی ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات سمیت شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے ناظرین سوالات بہت سارے ہیں جو کہ ذہن میں ہیں باتیں کچھ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی روک سکتا ہے اسرائیل کو تو کون روک سکتا ہے کیا اسرائیل رکے گا کیا مقصد تھا ایران کا کیا ایران اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ان ساری باتوں کے سوالات جاننے کے لیے ان جوابات کے لیے ہمیں سابق سفیر ہیں نغمانہ ناہید حاشمی صاحبہ وہ اس وقت ہمیں جوئن کر چکی ہیں اسلام علیکم نغمانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے والیکم اس علیکم اسلام آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدھو کیا اچھا نغمانہ صاحبہ مجھے کی بتائی گا کہ سب سے پہلے جو سوال حملوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ جو ٹینشن اس وقت خطے میں ایک ڈیولپ ہوئی ہے ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کا روکنا بہت ضروری ہے کہ جوابی حملہ اب وہ پھر سے نہ کریں کیونکہ پہلے شروعات تو انہوں نے کی جس کا جواب ایران نے دیا اور اب پھر سے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چھیڑے گا تو ہم اس کو غزہ بنا دیں گے تو ایسی کون سی قوت ہے میرا خیال ہے امریکہ کے علاوہ تو کوئی ایسی پار نہیں ہے جو کہ اسرائیل کو روکے کہ آپ نے اب حملہ نہیں کرنا آپ کو لگ رہے کہ صورتحال کنٹرول میں رہ گی اور ایسا ہو پائے گا دیکھیں یہ ایک بہت ہی گھمدیر مسئلہ ہے اور بہت ہی ایک پرانا مسئلہ ہے جس پہ جب سے یہ غازہ میں جنگ شروع ہوئی ہے اسرائیل اور آماس کی پاکستان نے تو اس وقت سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے خطرات جو ہیں وہ بہت سخت ہوں گے اور اس کے اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو اس کے نتائج بھی دور رس ہوں گے اور اس کا بالکل قوی امکان ہے کہ یہ کنفلکٹ غازہ سے نکل کے پورے جو میڈل اسٹ کا ریجن ہے بلکہ بیونڈ اس کو یہ اپنے اس میں قبضے میں لے لے اور یہ بڑھ جائے کنفلکٹ اور وہی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے اپنی منمانی کی اور اس میں اس کو صحیح تنازل میں دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ویسٹر میڈیا تو ایک دم شروع ہو جاتا ہے جہاں اسرائیل کی بات آتی ہے انہیں سپورٹ کرنے کے لیے اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایرانی جاریت ہے اور انان کا حملہ ہے حالانکہ یہ ایران کا رائٹ آف سیلف ڈیپنس ہے کیونکہ جب انہوں نے اسرائیلیوں نے کانسلیٹ پہ سیریا میں ایرانی کانسلیٹ کانسل خانے پہ حملہ کیا تو انٹرنیشنل لاؤ کے تحت وہ بلکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایران کی سرزمین پہ حملہ کیا ہے اس لیے اس ایران کے پاس تو کوئی اور نہیں تھا آپشن سوائے اس کے کہ وہ اس کا جواب دیتا کیونکہ اگر ایران جواب نہ دیتا تو نہ صرف یہ اسرائیل کے لیے ایک حوصلہ افضاء بات ہوتی بلکہ اور جو ستے میں ممالک ہیں انڈیا جیسے ہے اور ہے جو اس کو ایک پریسیڈنٹ بنا سکتے تھے تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو بتایا جائے نغمانہ صاحبہ بلکل کہ ضروری تھا ظاہر ہے ایران نے ایک تو یہ بتانا تھا کہ آپ اگر اس طریقے سے حملہ کریں گے تم آپ کو جواب دینے کی پوری کیپیبلیٹی رکھتے ہیں اور دوسرا یہ بتانا بھی بہت ضروری تھا کہ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو کوئی شیڈ نہیں سکتا ہم یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اب اس ساری سیچویشن کے اندر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اسرائیل میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے علاوہ وہ کسی کی بات سنتا ہے اور امریکہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی جاریت یا کارروائی کرنا چاہے گا ایران کے خلاف تو امریکہ ساتھ نہیں دے گا تو ابھی اس حالیہ سیچویشن میں سالسی کا کردار تو کوئی ادا کرنی سکتا نہ یہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اسرائیل کو روکنا ضروری ہے اور چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں فیلحال تو کوئی جواب ایسا نہیں دیا گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے چل کے کیا دے سکتا ہے یا دے گا کوئی روک سکتا ہے تو کس طرح روکے گا دیکھئے اس وقت اس پہ ذرا تھوڑے سے گہرے تجزیے کی ضرورت ہے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ کانفلکٹ اگر بڑھ گیا تو اس میں فائدہ اور نقصان کس کا ہے دیکھئے اس میں فائدہ تو کسی کا بھی نہیں ہے اسرائیل کا فائدہ بھی نہیں ہے امریکہ کا فائدہ بھی نہیں ہے خطے کے باقی ممالک کا تو بالکل ہی اس میں فائدہ نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بائیڈن گورنمنٹ ہے اس نے بہت کلیرلی کہا ہے کہ جی اس پہ اب ایک اس کے نیچے ریڈ لائن لگانی ضروری ہے کہ اس کو مزید نہ بڑھائیں اور اس نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس وقت اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بالکل بزرگ ہو چکے ہیں وہ تو امریکہ کی بات بھی نہیں مان رہے اور امریکہ کو یہی تھوڑی سی تشویش ہے کہ وہ نتنی یاہو تو جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں اور کیونکہ وہاں الیکشن بھی ہونے والے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی قسم کی کسی کی جوریزڈکشن جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن اب اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اس میں جو اقوام متحدہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل وہ اپنا کردار ادا کرے اور اس میں چین نے آلریڈی کہا ہے کہ جی یہ بہت خطرناک ایسکیلیشن ہے اور ہمیں ملٹی لیٹرالیزم کی طرف دوبارہ جانا چاہیے اور جو سیکیورٹی کاؤنسل ریزلیوشن ہے ٹوئنٹی سیونٹ ٹوئنٹی ایٹھ اس کے تحت بیٹ کے جنگ بندی ہونے چاہیے بلکہ لگمانا مصرے لگمانا سیما سوری پہنٹرپٹیوں اب جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ کسی کی بات نہیں سن رہے امریکہ کی بات بھی فیلحال ہونے ہی سن رہے ہیں ابھی اس حالیہ ڈیویلپمنٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیل کے اندر لوگ ریلیوں کی شکل میں باہر نکلے ہیں جو کہ تنگ ہیں نیتن یاہو کی پالیسی سے ان کی سٹیٹیجی سے اور وہ ان سے چھٹکارہ چاہتے ہیں اور ان کا استیفہ چاہتے ہیں پریشرز جو کہ بیلڈ ہو رہے ہیں نیتن یاہو پر وہ اپنے ملک کے اندر کے علاوہ باہر سے کہاں کہاں سے ہیں جو ان کے مجبور کریں گے کہ وہ اب معاملے کو تھنڈا ہی کریں دیکھئے اس وقت آپ پچھلے اکٹوبر سے دیکھ لیں کہ پوری دنیا جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور یورپین پاورز جو بلکل امریکہ کے ساتھ کڑی ہیں جہاں اسرائیل کا سوال آ جاتا ہے تو ان سب ممالک میں اب یہ ایک پریشانی ہے کہ حکومت سٹوپل ہو جائیں گی اور ان کو بہت زیادہ اپنے لوگوں سے یہ تشویش ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پہ بے تہاشا فلسطینی ہیں بے تہاشا مسلمان ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو غزہ میں ہوا ہے اس نے یہودیوں اور کرسچنز کو بھی دیکھیں ڈیوائٹ کر دیا ہے جو زائنسٹ ہیں ایکسٹریمسٹ کرسچنز یا جوس ہیں وہ اب نتن یاہو کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے امریکہ میں اور یورپین ممالک میں بلکہ خاص طور پر امریکہ میں تو بہت زیادہ انٹرنل پولیٹکس پہ اثر پڑے گا اور آپ نے کمارڈوم ہے کہ نویمبر میں اب الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں تو امریکہ تو بلکل چاہے گا کہ اس کو تھوڑا سا یہی کنٹین کرے کیونکہ اس کے علاوہ اس وقت کوئی صورت نظر نہیں آتی اب دوسری طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ایکسٹریم ہیں اور اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں وہ شاید ویسٹرن پاورز کے اوپر اندر ہی سے یہ ڈالے پریشا کہ اسرائیل کو اور مدد کی جائے اور وہ شاید اپروو ہو جائے لیکن میرا خیال جہاں تک ہے کہ ایران نے بہت کلیر میسج بھیجا ہے بلکل ایران میں بہت کلیر میسج دے دیا ہے اور بہتری بھی اسی میں ہیں کہ یہ معاملہ اب ختم ہونا چاہیے یہ بات ختم ہونے چاہیے جو کہ قدر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے نغمانا صاحبہ بہت شکریہ تینکیو سو مچ فور یور ٹائم کیا حجود ہو رہی اور آپ نے اس پر اپنا اپنی 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 دی ہے کیونکہ اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کی باتیں ہو رہی ہیں ظاہر ہے سوشل میڈیا پر لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں لیکن اللہ کرے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں کیونکہ جنگ تو کسی مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی اس خطے میں جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک امن کی صورتحال برقرار رہے اس کو وہ خراب کرے گی تو بہتر ہے کہ یہ ممالک اس میں ایک سوچیں تھنڈے دماغ سے اور پھر کوئی سٹیٹیجی ترطیب دیں